سینیٹر اطار ایمان صاحب مولانا اطار ایمان صاحب اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ جنابی چیئرمین میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایجنڈے پر بات کرنے کا موقع دیا ہے لیکن پہلے میں بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور آئے روز ان سے یہ زیادتی ہوتی رہتی ہے یہ ہماری سمجھ سے بالتا رہے معلوم نہیں کہ یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا لیکن میرے فاضل ممبران جو مسلسل حکومت سے مخاطب ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نہیں گئے اور فلا نہیں گیا فلا نہیں گیا تو میں اپنے ممبران سے گزارش کروں گا کہ بھائی ہمارے وزیراعظم صاحب یا ہمارے منسٹر حضرات کو اجازت ملے گی تو وہ جائیں گے نا جب ان کو اجازت ہی نہیں ملی تو کیسے وہاں جائیں کس طرح ان سے ہمدردی کا اظہار کریں جن کے کندھوں پر یہ بیٹھ کر یہاں آئے ہیں انہی کے اشاروں کے منتظر ہیں اصل حکمران جو ہیں ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا تو پھر ہمارے خان صاحب وہاں جائیں گے وفا کی وزراء کا بھی تانتہ بن جائے گا اور پھر روایتی الفاظ کے ساتھ دلائل بھی دیے جائیں گے بہرحال یہاں ہمارے ایک وفا کی وزیر علی محمد صاحب تشریف فرما ہے ان کو شاید وہ الفاظ اپنے یاد ہوں جو اصول اس وقت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ابھی ان کو پتہ نہیں یاد ہے یا وہ بھی یوں ٹرن لے چکے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ جس قتل کا قاتل معلوم نہ ہو وہ وقت کا حکمران یا وقت کی حکومت اس کی قاتل ہوا کرتی ہے میں ہزارہ کمیونٹی سے اس سینٹ کے فلور سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ساتھی شہید ہوئے ہیں یا ان کے جو ساتھی زخمی ہیں یا ان کے لواحکین پر جو گزری ہے جو ظلم ہوا ہے یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں ہے لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اب ان کی تدفین کا سلسلہ شروع کر دیا جائے ان حکمرانوں کی کانوں پر مہرے لگی ہوئی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ پہلے بھی اس طرح کی لاشیں اٹھا چکے ہیں تدفین کر چکے ہیں ہم ایک مرتبہ پھر اس فلور سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے لہٰذا ان شہداء کو یا ان لاشوں کو اگر تدفین کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا میں اب آؤں گا یہاں معلوم نہیں میرے خال میں کاکر صاحب تنظور کاکر صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں فوج کا آدمی ہوں ہم بھی فوج کے آدمی ہیں ہم بھی فوج کے حامی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کے آدمی نہیں ہیں وہ جرنلز کے آدمی ہیں انہوں نے اسی لیے جرنلز کا نام لیا فلان جرنل اور فلان جرنل تو میرے خیال میں ہماری فوج جو ایک ماہرانہ فوج ہے جو یقیناً وہ فوجی جو بارڈر پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی آنکھوں کی پل کے سمجھتے ہیں لیکن جو جرنلز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم حکومت پر اور اس سسٹم پر اسی طرح حاوی رہیں گے میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ملک اس قوم نے بنایا ہے اور اس کیلئے قربانیاں بھی اس قوم نے دی ہیں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے جی کہ پہلے آپ کے دور میں کیا ہوا آپ کے دور میں کیا ہوا ہمارے دور میں یا آپ سے بزرشتہ عدوار میں جو کچھ ہوا میرے خیال میں یہ ریٹ ابھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے دھائی سال ہو گئے ہیں آپ کو اب مزید ان کے پاس وقت نہیں ہے ابھی کاکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے وہ کیا ہے ہم نے فلان کیا ہے جبکہ خان صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں ناکام وزیر اعظم ہوں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا میرے پاس بندے نہیں ہیں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نا تجربہ کار لوگوں کو اس طرح حکومت نہیں لینی چاہیے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ہم تو بڑے ترقی کر چکے ہیں ہم نے تو بڑا سسٹم سے ہی کر دیا ہے مجھے ایک چیز تو بتایا جا کونسی چیز ہے جو آپ نے سیدھی کی ہے ہم تو آپ کو حکمران ماننے کو تیار نہیں آپ تو کسی کی تازیت یا کسی کی تدفین یا کسی کے معاملے میں جانے پر بھی ان لوگوں کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ وہاں سے کوئی اشارہ ملے تو پھر ہم ہزارہ کمیونٹی والوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے محترم جناب چیئرمن صاحب جہاں تک نیپ کی بات ہے ہمارے اس وقت ملک کے حالات جو چل رہے ہیں ہم نے تو پہلے روز سے یہ کہا ہے کہ ہم ننیپ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس وقت میرے اپنے پارلیمانی لیڈر جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نیپ کا ادارہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ صرف سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچالتا رہے مجھے یاد ہے شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے اور بھی فاضل ممبران ہوں گے جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران تھے قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ غالباً ستانوے اٹھانوے کی بات کر رہا ہوں اس وقت ایک سوال لائے گیا کہ نیپ نے اب تک جو ریکوری کی ہے اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرے اور اس وقت جو نیپ نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی ہے اس میں سب سے زیادہ ریکوری اور سب سے زیادہ کرپشن وہ فوجی جرنلوں نے کی تھی ساڑھے سات ارب روپیہ ان سے ریکور کیا گیا تھا پھر اس کے بعد دوسرا نمبر بیروکریٹس کا آیا تھا جنہوں نے تقریباً ساڑھے چار پانچ ارب کرپشن کی تھی اور ان سے ریکوری ہوئی تھی اور آخر میں سب سے جو دو ڈھائی ارب روپیہ ریکوری ہوا تھا وہ سیاستدانوں سے ہوا تھا لیکن اس دن سے لے کر آج تک مسلسل اور یہ ریکارڈ پر ہوگا اگر آپ وہ ریکارڈ منگوا لیں تو قوم کے سامنے بھی وہ ریکارڈ آ جائے گا یہاں سے اس طرح سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا آپ ایک جرنل کو تو نہیں پکڑ سکتے آپ کسی جرنل کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا سکتے فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی بلکہ وہ سیاستدان جو اپنے وفاداریاں تبدیل کر کے حکومتی کیمپ میں چلا جائے تو پھر وہ صاف ہے اس پر کچھ نہیں ہے جانگیر تریند صاحب ملک سے جائیں یا آئیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر حکومت مخالف کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس پر آئے روز کی چھڑو چالا جاتا ہے ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے آج اس فلور پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو کیچڑو چالا ہے کوئی ایک فیصد میں اس میں سچ ہوتا تو ہم خود پیش ہوتے لیکن جب ایک فیصد بھی اس میں سچ نہیں ہے اور جھوٹ کا پلندہ اور پھر بات بھی ایسے وزیر کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ ان کا اپنا کردار چھلنی سے بڑا سراخ ہے ان میں وہ لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں اپنا کردار سمجھاتے ہیں ان کے کردار کو ہم نہیں جانتے چیرمین صاحب خدا پر یقین کریں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی ورنہ ان کے اور ان کے خاندانوں کی جو کہانیاں ہیں وہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو پھر یہ گلیوں میں بھی مو چھپانے کے قابل نہیں رہیں گی لیکن ہمیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے کردار پر اس طرح بات کریں جس طرح وہ جمعیت ہوں